حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے جو ایک ہزار پہلے پروفیسیز کی تھی کوئی ثابت نہیں ہوئی یہ ان کا کہنہ ہے سب جھوٹ ہے تاویلات کرتے ہیں اس قسم کی آپ کو گھوروں کے ہاں بھی مل جائیں گی پروفیسیز اس طرح نہیں ہوتا اس طرح ہوتا ہے کہ ہزار سال پہلے وہ ایک کتاب لکھیں اس میں وہ واضح لکھیں بائی نیم مینشن کریں ایکزیکٹلی وہی چیزیں مینشن کریں اس کے بعد ہم پہلے تو کاربن ڈیٹنگ کروائیں گے جسنا بریلویوں نے ایک نسخہ مصنف عبدالعزاق کا کہتے ہیں یہ افغانستان سے ہمیں ایک غار سے ملا ہے جس میں حدیث نور لکھی ہوئی ہے مصنف عبدالعزاق دنیا میں موجود ہے کسی میں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا وہ کہتے ہیں جی اس کا ایک چپٹر گم گیا تھا جو ہمیں افغانستان سے ملا ہے اور کاغذ اور سیاہی آج کے زمانے کیے تو چیک ہو جاتا ہے آگر آپ یہ بات کریں گے کہ یہ پیشگوئی اتنی پرانی ہے اس زمانے کے میں کتاب دکھائیں گے ایکزیکٹلی وہ الفاظ دکھائیں گے ہم اس کتاب کی کاربن ڈیٹنگ کروائیں گے کاربن ڈیٹنگ ایک کام ایک سینٹیفک فنومن ہے جس کے تحت آپ کسی چیز کی عمر فائنڈ کر سکتے ہیں جس طرح کچھ سال پہلے آپ کو پتا ہے انگلینڈ کے میوزیم میں قرآن کا ایک پرانا نسخہ انہوں نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی تھی عزت عثمان کے زمانے کا وہ نکلے سورہ تاہا کی آیات تھی اس طرح ہم نے نہیں چیک کرنا سر گھورے سے کرانا ہے گھورہ بریلوی دیوبندی اہل دیس آشکہ رسول آشکہ صحابہ اور آشکہ اہل بیعت نہیں ہوئے گا وہ ہوئے گا صحیح منصف لیاو نعمت اللہ شاہ ولیدی کتاب گھورے دے والے کرنے انتا ہم دست دے گا باقی اس طرح کی زوم آنی باتیں کرنا جو دونوں طرف چلی جائیں وہ تو پیش گوئی کسی طریقے سے بھی پوری ہو جاتی ہے جب تک سپیسیفک نہ ہو نبیل اسلام نے پیش گوئیاں کی ہیں سپیسیفک اس کو پیش گوئی کہا جاتا ہے مثلا آپ نے فرمایا کہ مصنع دیامت کی حدیث ہے کہ مجھے جبریل نے بتایا کہ میرے اس بچے کو فراد کے کنارے پیاسا شہید کیا جائے گا تو یہی ہوا پچاس سال بعد سپیسیفک صحیح بخاری میں امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرح بلائے گا وہ جماعت دوزہ کی طرح بلائے گی حضور جب یہ بات کر رہے تھے امار کی عمر تو اس وقت ساٹھ سال تھی ترانوے سال کی عمر میں وہ شہید ہوئے ہیں ترانوے سال تک تو چند صحابہ ہی پہنچے ہیں حضرت انس بن مالک کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے حضور نے دعا دی تھی کہ تجھے کسرت سے تیری عمر میں اللہ برکت کرے تیری اولاد میں برکت کرے وہ بخاری کے لفاظ ہیں وہ کہتے ہیں سو سے زیادہ میں اپنے پوتے پڑ پوتے اپنے آتوں سے دفنا چکا ہوں اتنی میری اولاد ہوئی ہے صحیح بخاری میں وہ پھر اثرات نظر آتے ہیں یہ سپیسیفک ہوتی ہیں چیزیں جنرل باتیں نہیں اور اس میں آپ دیکھیں پھر وہ کھینچتان کے اس کو اس کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیاو فیصلے گھورے کرنے کے لکے آڑے ہیں مول بھی دے فیصلہ نہیں منا گے